بیگو سرائے پٹنا سی پونیا جانے کے قرمی بیگو سرائے میں بیہار پردیش کانگرس کمیٹی کے سمبانی تدھیج پوروکیندری امنتری راج سبھار سانسد ڈاکٹر اخلیش پرسات سنگھ کا بیگو سرائے شہر میں کل بھارتی کانگرس کمیٹی کے ریلیگیت بیگو سرائے زلہ کانگرس تدھیج ابھے کمار سنگھ سارجن کے نترک میں کیا گیا زوردار سواگت موقع پر اپستت کانگرس جنہوں نے اپنی پردیش عدیش کو مالا بکے ایوام چادر سے کیا سواگت بیگو سرائے کے کانگرس توریشت کاری کرتاؤنی جیدی کی راشتری عدیش اور مکہ منتری پر پالتو چاچا کے بیان پر کیا کچھ کرے دیکھ رہے آرپی بھارت میں اس وقت موجود ہوں بیگو سرائے کے کانگرس کاریالے میں ہمارے ساتھ کانگرس نگر عدیب دیش جی ہیں اور جس طرح بیہار میں لگا تار چار پانچ دن سے سیاست کی دور جو ہے تیجی بڑھ رہی ہے اور اس کے آکاس لگایا جارہا کہ نیتیس کمار پھر ایک بار پی جے پی میں سامنے والے ہیں تو اندن بنی ہے اب اس کا کیا ہوگا ہم جاننے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں دیکھ اس ہے کہ کانگرس کاریالے میں ہمارے ساتھ کیوں جے کہنا چاہیے ہیں کہ نیتیس کمار پھر ایک بار جا رہے ہیں کیا لگا ہے کہ ابھی کانگرس پاٹی کا پڑے بھارت میں راہل گاندھی جی کے نتریوت میں نیا یاترہ چل رہا ہے کانگرس جن کا دھیان اس اور ہے سارے لوگ اس یاترہ سے بھیل مادھیموں سے جر رہے ہیں آپ جس طرح یہ یاترہ کر رہے ہیں یہ طرح بیہار کی سیاست جو ہے دیکھئے بیہار میں سیاست اتھل پتھل جو ہو رہی ہے اس میں نیتیس جی کا گٹ بندن لالو جی کے ساتھ تھا سرکار میں کانگرس نے کبھی نیتیس جی کے ساتھ گٹ بندن نہیں کیا آپ یاد کر لیجی اگلے بار بھی یا نہ اس بار بھی ہمارا گٹ بندن بیہار میں آر جیڈی سے ہے اور بمپنسی کے ساتھ ہے نیتیس جی کا گٹ بندن تھا آر جیڈی کے ساتھ اور بیجے پی کے ساتھ تھا تو بیجے پی کو چھوڑے تو آر جیڈی سے گٹ بندن کر سرکار بنائے آج آر جیڈی کو جدی چھوڑتے ہیں تو بیجے پی ساتھ جائیں گے تو یا ہی ان کا اپنا بیکتیگت چریت رہا ہے اور اس پر چکے بڑے نیتا ہے ہم لوگ کچھ کہنا واجب نہیں سمجھتے ہیں تو آپ دیش کے بیہار کے ناغریک ہے سرکار اکھا پٹک ہے بیہار میں اور ہمارے پردیش حدیقش آج ہی پٹنا سے دس بجے دین میں بے گو سرائے میں روح لے جب ان کے سمپرک میں کانگریس کا بدایق ہوگا کانگریس کے لوگ کے سمپرک میں تو ان کے دل کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایسی طوری ہے کہ مان کے چلیے کانگریسی بدایق ان کے سمپرک میں ہے پردیش کا راستی ہے وہ اس پر دھیان لگائے ہوئے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس اوٹھل پٹھل کے بیچ ہے آج ہمارے پردیش حدیقش ڈاکٹر اکھلے سنگھے اس رہ سے گجرے یہاں رکھے کارج کرتاؤں کا حسلہ انہوں نے بڑھایا اور وہ نیا یاترہ کی تیاری میں گئے جب ہم لوگوں نے بھی بات کیا سرکار پر تنہوں نے کہا کچھ نہیں ہونے بالا ہے جو ہوگا وہ آگے دیکھئے ہم لوگ کو کانگریس کو مجبوت کرنا ہے مجبوت کرنا ہے کانگریس پاٹی کا تین راج میں ادھر چناؤ تھا آپ تو نراج کر دیئے کانگریس کو نراج ان کو کر دیا ہے بیٹھت میں کانگریس چناؤ میں بیست تھی راجستان مدھ پردیش 36 گھڑ میں کانگریس اہور ادھر تلنگانوں میں کانگریس چناؤ میں بیست رہنے کے کارن اس کے چناؤ سمبت ہونے کے بعد کانگریس دو بار بیٹھک بلائی آپ دیکھئے اس میں نیتیس جی بھی گئے سارے لوگ گئے بیٹھک ہوئی بات چیت ہوئی ایکا ایک ہی چکے ان کو کیا ہو جاتا ہے سال دو سال ادھر رہتے ہیں پھر ادھر چلے جاتے ہیں پھر ادھر جب من بھرے گا تو ادھر چلے آئیں گے تو سب سے دکھت بات یہ ہے کہ ایک سماجبادی بیچارت تھے راج نہ رہیں گی سورگیہ راج نہ رہیں گی ان کا ہم کہیں ایک کتاب میں پڑھے چھے انہوں نے کہا تھا کہ جب بیٹی دل بدلتا ہے تو بیٹیگت چریت پر اثر پڑتا ہے لیکن جب دل اور سنگتھن دل بدلنے لگے سی دھانت بدلنے لگے تو اس دل اور سنگتھن کے چریت پر اثر پڑتا ہے تو ان کے بات کو آج ست ہوتے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے اکہ دکھا نیتا دل بدلتے تھے لیکن آج دل ہی دل بدل لیتا ہے ایک دل جو ہے وہ دل صحیح چلا جاتا ہے دوسرے ایک ساتھ تو نیتاؤں کا دل بدلنا ابھی کم ہو گیا تو ایسی پارٹی ہے جو اتنا مجبوطی کے ساتھ آج بھی بھاجباک سوم نے کھری ہے آپ نے راجستان گوا دیا لیکن بھوٹ پرتیسط تو دیکھئے بھوٹ پرتیسط کتنا کم انتر سے سرکار بن گیا اب کوئی ڈیر سو سے اگر ڈیر سو بھوٹ سے دس ایمیلے جیت جائے جس کا ہم نے ہم کو بھوٹ نہیں آیا جنتہ بھوٹ دیا آج بھی ہم بیجے پی کے خلاف ہم ہی دیس بھر میں کھرا ہے دوسرا کوئی نیا ہے کوئی ہوں گے کہیں ایک جگہ لیکن راستیہ ستر پر آج بھی دیکھئے راہول گاندھی جی سنگل لیتا ہے ہمارے ملیکار جن کھرگے ہیں راستیہ دیچے ہیں آج دیکھئے ان کا کارج کرم ان کا پروگرام باپ بیجے پی کا جو بھی گلت نرنے ہوتا ہے اس کے بیروز میں کھل کر یہ دو گکتی ملک ہے ملین کب ہوتی ہے نیتیش کمار کو اور اپنا سپت گرن اور سپت جو دینے والی بات ہو رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ استفاہ دیں گے نیتیش کمار اب جو ہے نیتیش کمار کے من میں کیا ہے اور جدیو کے پارٹی میں کیا چل رہا ہے یہ لوگوں کو آکرا بنی ہوئی ہے اب جو ہے بیہار میں جس طرح سیاست گرم ہے اس طرح کانگریس بھی اپنا پلہ اس جو ہے پورنیا دورے پر ہے اور وہ بھی کہیں کہ ہم جو ہے ابھی رہول گانی کے یاترہ میں ہیں بیست ہیں اور جو نیتیش کمار کے جو آرجیدی سے جو ہو رہی ہے گٹ بندن ٹوٹ رہی ہے اس کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں سپسٹ کہہ دیتا ہوں کسی کے من میں یہ سنسائے ہو کہ چوناؤں کے پریناموں کے بعد نیتیش بابو کو پھر سے باجپا نڈی اے میں لے گی تو میں بیہار کی جنتہ کو سپسٹ کہہ دینا چاہتا ہوں اور لللن بابو کو بیس پسٹ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے باجپا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو مر جانا قبول ہے ان کے ساتھ جانا ہم کو کبھی قبول نہیں ہے یہ اچھی طرح جان لیجیے عرپی بھارت کے لیے بے غصائے سے محمد نبیان تیس کی ایشہ سرک کہیں جنتہ نون ہو چکا ابھیاست ہو چکا یہ آدمی پر کیا نہیں ہے جس کا کوئی بولی کوئی بجود نہیں لوگوں کے کوئی خیال نہیں ہے ہم کو لوگ کیا کہے گا کچھوں کہے ہم کوئی کام کرنا ہے تو انہوں نے آدمی پر کیا بولے آچھا ہمیشہ بیجی پی کی داگاں کیا دیں بیجی پی کی انتہائیت کیا یہ ہی بچا ہے بیجی پی کے ہمیشہ کمانگل ہوتے لیں اور کیا کریں گے کیا پریورتن کریں یہ بچ آپ لوگ مانو کہے ابھی کیا بھاونہ مسلمان چاہتا تھا کہ مسلمان چاہتا تھا بیجی پی ہارے سب کو چھاتی توڑ کے ہی آدمی نیردہ جائے گی کیا کہیے گا توڑ کے بولنے کے لئے کیا ہے سادو بولنے کے لئے پہلے سب کہتا تھا جو پلٹو رم ایک بار جو پلٹا ہے وہ پلٹو رم ہوتا لگاتار چر پانچ بار پلٹ جاتا گھلٹو رم ہوتا تھا گھلٹو ہے گھلٹ لے جا رہا کیا کہیں گے ہم کرپوری جنت آدل بنائے کا راجلی شروع کریں کرپوری کی راجلی تھی دھرم نیرپیٹس کے راجلی تھی پیچھروں کی راجلی تھی دلیتوں کے راجلی تھی اس بار ہم ایم پی بنیں گے دوہزار پچیس میں کرپوری جنت آدل کا مکمتری ہوگا یہ سب نیتائر وہاں ختم ہے تو یہ سب مکمتری آپ کیا بار ہے اگر آپ کو اجان ہے دوہزار پچیس میں مکمتری ہوگا دمدام نرمان کا بھروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کے لیے اپیوک لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مجبوطی کا